کہتا ہے کہ یہ سارے خاندان سب لوگ میری قربت میں آئیں آجے گھرہ ہمیں جس تصور کیجئے وہ جو خدا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں تمہیں بھول سا لیکن آپ کا جو خاندان ہے کیوں خدا کا بھول جاتا ہے آجے گھرہ تصور کیجئے اور ہم کئی کام ایسا کیوں کرتے ہو کیوں خدا کا بھول دے ہو خدا کہتا ہے کہ آپ نے بزنس کو پیچھے چھوڑ دو اور صرف کلام سنو اور یہ تمہارے لیے ہے کلام اور پھر دیکھے کہ خدا بھی کتنی برکات تم میں آئی گی جب کلام سنو گے خدا کہتا ہے ہالیلویہ آئیے گھرہ پھر سے تصور کیجئے دیکھیں ان آجات کے مطابق وہ جو خدا ہے دیکھیں کہ ہر ایک خاندان میرے سے نام زد ہے اور آپ اپنے ہاتھ میں کی کپ پکڑیں اور کپ پکڑیں اور پھر اس میں کچھ ڈالیں اور آپ اس کو پیچھے لے جائیں میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا کہ جو دولت ہے یہ سب کچھ باطل ہے یہ سب کچھ فانی ہے دیکھیں یہ سب کچھ فانی ہے خدا ان کا شکر کیجئے اور دیکھیں خدا تو ہمیں سکونت کرنا چاہتا ہے اور دیکھیں کہ آپ جب اپنے کلام کو سیب کے تو ہمیں سکونت کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ چلیرنیو تلیلی آئی پیارے بچوں کیا آپ خدا تم میں سکونت کرتا ہے دیکھیں جو خدا کا کلام ہے تمہارے لیے ہے آئی پیارے بچوں مجھے بتاؤ کیا آپ خدا تم میں سکونت کرتا ہے ہی تم ابھی بہت بچے ہوں ٹھیک ہے لیکن تم سب کو چاہیے کہ خدا کے کلام پہ چلو اور خدا نے چاہتا کہ جیدہ سے جیدہ کلام سیکھو اور دیکھیں خدا ہم سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور خدا کہتا کہ کچھ سے حاصل کرو برگتے ہیں جو آپ خدا کا خاص مقصد ہے تمہاری زندگی اور آپ کا جو مقصد ہے جو آپ مانا چاہتا ہے وہ خدا جانتا ہے جو آپ خاندان کو مجھے کسی ہے جو آپ خاندان کو مشکل میں نہیں چھوڑے گا خاندان میں اس نام لکھا ہے خدا کی حضوری میں اور خدا صاحب کچھ جانتا ہے وہ اپنے خواب کے خاندانوں کو برکتوں دینا چاہتا ہے تم کیوں پریشان ہو جانتے ہیں خاندان کے دکھوں پریشانیوں پر دیں لیکن کمبر دور پر خدا کے کلاف پر چلتے ہو آئیے پھر خدا کے جلال چلیے زورتا تازمہ دے گئیے اب میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں تمہارا جو خاندان ہیں سب کے جو خاندان ہیں نام داد ہیں ان کے نام لکھے ہیں اسمان پر خدا کی وجودی میں دوسرے نمبر پر جو آپ کا خاندان ہے اور آپ کی جو ضروریات ہیں ہر طرح کی ضروریات ہر ضرورت ہر ضرورت اور یہ پھولی ہوگی کیونکہ خدا نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور یہ کہتا ہی میرے کلاف پر عمل کرو آپ دیکھے خدا تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے وہ کہتا کہ میرے بیٹے اور بیٹنا بھرکت میں پائیں کوئی بھی انسان ہمت نہ ہارے اور ہم خدا کا کلام جب پڑھتے ہیں ہم بہت خوبصورت کہانیاں سیکھتے ہیں ہم دو بھائیوں کی کہانی دیتے ہیں بہت نوجوان بھائی ہاری چیز تھی ان کے پاس ان کا باک ان کو دیتا تھا اور وہ بہت ہی اچھے تھے اور وہ بہت ہی بابرکت بھی تھے دیوتا پڑھتے ہیں